رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں گے اور اگر صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کا وہ کچھ حصہ آپ کے لئے کفائد کرے گا رکعت میں ملنے کا طریقہ یوٹیوب پہ لکھیں یہ ویڈیو تفصیلی بھی آ جائے گی قبرستان میں قرآن پڑھنا سورہ بکرہ کا پہلا اور آخری رکوع یہ روایت ہے لیکن کمزور ہے مجود ہے امام بھئی حقیلے کے اہم مشکیات کے اندر بھی موجود ہے قبر پہ صرف دعا کرنا ثابت ہے قرآن پڑھنا نہیں ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ ویسے قرآن آپ پڑھتے ہیں قبرستان کے اندر اور اس قرآن کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کر کے مردوں کے لئے دعا کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے مردوں کو بخشنا کوئی ثابت نہیں ہے البتہ قبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہماری ذات سید تھی پر دادا نے انگریزوں کے دور میں بدلوا دی تھی ذاتی مفاد کے لئے واپس بدلوانی چاہیے اگر تو آپ کو یہ وسوق سے پتہنا سنی چنہی بات نہیں ہے تو جی ضرورا بدلوائیں بخاری مسلم حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پر جنت حرام ہے تو ان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اسے ریمیڈی کریں فیسے یہ کوئی پہلا کیس دیکھا ہے کوئی سید سے بدلا ہے ورنہ لوگ سید ہی بڑھ دینے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ ہر دفعہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن فاتحہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے پڑھنی ہے بیوی کو فارق کہنے سے کہ اطلاق ہو جاتی ہے مثلاً تو فارق ہے یہ اس صورت میں ہوگی جب آپ اس وقت یہ نیت کریں گے کہ آپ اسے طلاق دے رہے ہیں اگر فارق سے مراد وہ لے رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ علماء فارق ہیں تو یہ تو معاملہ ہو رہا ہے فارق سے مراد اگر آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں یہ اور چیز اگزیکٹلی اس وقت جو آپ کے ذہن میں نیت ہے نا وہ ہوگی اگر تین کی تھی تینوں ہو گئیں ٹینڈ تک کھیڑو رجوع بھی نہیں ہوئے گا اور اگر نہیں تھی تو ٹھیک ہے اگر اعلیٰ دیس مسئلہ میں کوئی شخص تین طلاق دے دے جبکہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ تین طلاق ایک ہی ہوتی ہیں تو کیا اس کی نیت کے مطابق ایک طلاق شمار کی جائے گی یار اس طرح کے سوالات کا میں اب کیا جواب دوں مجھ سے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھیں تو میں آپ کوئی جواب دے سکتا ہوں میں تو اپنے سر نہیں لیتا یہ مسئلہ شخص بیلی زی صاحب سے کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ نہیں بتاتے تھے میں نے کہا کیوں نہیں بتاتے آپ وہ ویڈیو میں بھی دیکھا ہے اینڈ ٹائم پہ کہتا ہے انہیں اس کو رہنے تھے وہ تین کو تین ہی سمجھتے تھے کہتے ہیں علی بھئی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا ایک بڑا قریبی سٹوڈن تھا اس نے کٹھی تین طلاقیں دے دیں وہ علماء نے فتوے دیئے کہ اس نے کہا نہیں میں اپنے استاذ سے پوچھوں گا کہتے ہیں جب میرے پاس آئے میں نے کہا طلاق تو ہوگی تو نے رونا شروع کر دیا کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے توبہ کی ہے کہ میں نے طلاق کا مسئلہ نہیں کسی کو بتانا کیونکہ